اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگی امید ہے تمام دیکھنے والے خیئیت سے ہوں گے اور مختلف خبریں آج کل آپ کو مل رہی ہیں تیرے بن سیزن ٹو کی شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اتنی اپیسوڈ شوٹ ہو چکی ہے یمنا زیدی اور بہاج علی کا یہ فلا سین وہاں سے بہینڈ دا سین سے وائرل ہوا ہے یہ لیگ ہوا ہے تو ایسی کسی بھی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے اور یمنا زیدی نے سارے کے سارے ایسی جھوٹی خبریں دینے والوں کو جواب دے دیا ہے بلکہ ان کا پول کھول دیا ہے ان تمام لوگوں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے کس طرح سے اس ویڈیو میں ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یمنا زیدی اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے پہلی بات تو وہ پاکستان میں موجود ہوتی تو پھر ممکن ہوتی یہ ساری شوٹس ہونا پچھلے کچھ دنوں سے جب سے محرم کا آغاز ہوا وہ اس وقت سے ہی پاکستان میں موجود نہیں ہے اب وہ کہاں موجود ہیں کس کے ساتھ موجود ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو میں تفصیل سے بتاتا ہوں یمنا زیدی اس وقت موجود ہے عراق میں کربلا میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ موجود ہیں اور محرم کے جو بکیہ روز ہیں وہ وہیں پر گزاریں گی اپنی والدہ کے ساتھ ان کی والدہ نے وہاں سے کچھ تصاویر شیئر کی ہیں کچھ سٹوڈیز وہاں سے شیئر کی ہیں جس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ اس وقت یمنا زیدی اپنی والدہ اور چند اور عزیزوں کے ساتھ کربلا میں موجود ہیں اور سارے ڈراموں کی شوٹنگ سے اس وقت انہوں نے بریک لیا ہوا ہے اور اگلے چند روز تک یہ بریک کا سلسلہ جاری رہے گا چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس کے احترام میں ابھی کوئی ڈراما یا کوئی شوٹنگ یمنا زیدی نہیں کر رہی ہے نہ انہوں نے یکم محرم سے ابھی تک کوئی شوٹنگ کی ہے نہ ابھی اگلے چند روز تک وہ ایسی کسی شوٹنگ کا پارٹ ہوں گی اور دس محرم کے بعد جب ان کی واپسی پاکستان میں ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ پتا چلے گا کہ کب سے وہ شوٹنگ کا دوبارہ آغاز کرتی ہیں لیکن وہ جو شوٹنگ کا آغاز ہوگا وہ بھی تیرے بین سیزن ٹو کی شوٹنگ کا آغاز نہیں ہوگا بلکہ وہ شوٹنگ ہوگی جنٹلمن کی جو کے درمیان میں رہ گئی تھی اور محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوا تو انہوں نے اس وہاں سے تھوڑا سا بک نکال کر وہاں سے چھٹی لے کر انہوں نے پہلے وہ گئی کربلا اب جب وہاں سے واپسی ہوگی تو پھر یہ جو بکیا شوٹ ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ ریپ اپ کیا جائے گا تو اب جب واپسی ہوگی امنہ زہدی کی تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوگا اس دوران آپ نے وہاں جلی کے ڈرامے کا میں کا فرسٹ لوک آپ نے انجوائی کر لی اب لوگ بہت بہتابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ جنٹلمن کا فرسٹ لوک کیا ہوگا چونکہ وہاں جلی کے فرسٹ لوک کے آنے کے بعد اب ایک ظاہرے کہ جب جنٹلمن کا فرسٹ لوک آئے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کمپیرزن بن ہی جاتا ہے گو کہ دونوں کا کوئی آپس میں کمپیرزن نہیں ہے دونوں میگا سٹارز ہیں دونوں ایک ساتھ زیادہ اچھے لگتے ہیں دونوں کی یہ جوڑیاں لوگوں کے مطابق میں سمیش ہیں لیکن سب کی اپنی اپنی رائے ظاہر ہیں یہ جو ہم نے فرسٹ لوک دیکھا ہے میں کا اچھا ہے اس کے پوزیٹیو ریسپونس بھی آئے ہیں تھوڑا سا ایک فریشنس بھی ہے تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ انداز بھی ہے کہ اس طرح کا فرسٹ لوک اور ٹیزر ہے جس میں کہانی نہیں ریویل ہو رہی بلکہ صرف ہیرو ہیروین کو دکھائے گیا ہے بیرال اب یمنا زیدی کی واپسی جب ہوگی تو اس کے بعد پھر تیزی سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا ان کی شوٹس کا اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ پہنچے گا تیرے بین سیزن ڈو کی شوٹنگ تک لیکن اس کے لیے ابھی کافی سارا انتظار آپ کو کرنا ہوگا اب اس دوران آپ کو کوئی بھی یہ خبر دے کہ تیرے بین کی شوٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے سیزن ڈو کی تین چار یا پانچ اپیسوڈ شوٹ ہو گئی ہیں وہ فلاں اپیسوڈ کی شوٹنگ پر فلاں واقعہ ہوا فلاں جگہ سے نکل کر اس طرح سے یہ خبر سامنے آئی تو وہ ساری کی ساری خبریں جھوٹی ہوں گی وہ صرف افاہیں ہوں گی وہ صرف من گھڑت خبریں ہوں گی چونکہ یمنا زیدی جب ملک میں ہی نہیں ہے جب وہ پاکستان میں ہی نہیں ہے وہ اس وقت اراق میں موجود ہیں وہ کربلا کے مقام پر ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ اس طرح کی کوئی شوٹنگ ہو سکے جب شوٹنگ ہی نہیں ہوگی تو وہاں سے خبر نکل کر کیسے آئے گی تو جیسے ہی امنا زیدی کی واپسی ہوگی اور وہ اپنی شوٹنگز یا آگے اپنے پروجیکس کا دوبارہ سے آغاز کریں گی اس کو کنٹینیو کریں گی تو میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے ذریعے سادی اوثنٹک اور ریل انفرمیشن اور نیوز دیتا رہوں گا اب اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اگر اس کے باوجود بھی آپ کو ویڈیوز نہیں مل پاتی ہیں یا دیر سے ملتی ہیں تو جب بھی آپ کو موقع ملے جس وقت بھی آپ فری ہوں تو آپ چینل کو ضرور وزٹ کر لیا کریں تاکہ یہاں سے یہ آثنٹک نیوز کی صورت میں ویڈیوز آپ کو مل جائیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں اور اصل صورتحال کے آئے اس سے آپ باخبر رہ سکیں چونکہ ادھر ادھر جائیں گے تو پھر وہ سنی سنائی اور ہوای اور من کھڑت باتیں اور خبریں اور افواہیں آپ تک پہنچیں گی تو اصلی خبر کے لیے چینل ضرور آپ وزٹ کرتے رہا کریں اگری ویڈیو میں پھر آپ سے مزید ڈیٹیلز کے ساتھ بات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حمیث